نمشکر دوستو آج ہم جانتے ہیں دشمنوں پر وجہ پرابت کرنے کا سب سے سرل اپائے کیا ہے کہ ہم اپائے بھی کریں اور کسی کو پتا بھی نہ چلے دوستو ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی طرح کا کسی نہ کسی طرح کا دشمن ضرور پیدا ہو جاتا ہے جو لوگ آپ کی ترقی دیکھ کر کے برداشت نہیں کر باتے اور ایسے دشمن جو ہوتے ہیں یہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ کو ہر طرح کا فنینشل لاؤس آپ کو صحت کا نقصان آپ کے کاروبار میں الگ الگ طرح کے نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی کوشش میں لگے رہتے ہیں ہر انسان کو دشمن جو ہیں وہ نقصان پہنچاتے بھی ہیں لیکن جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص آپ سے رنجش رکھ رہا ہے آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے تو پھر ایسے انسان کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے کہ کیسے ان چھپے ہوئے دشمنوں سے چھوٹکارہ پایا جائے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگ آپ سے موہ پر تو دوستی کا بھاو رکھتے ہیں لیکن آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ ایسی میسنی حرکتیں کرتے رہتے ہیں جو کی آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہو پاتی اور ان حرکتوں کا آپ کو فنینشل لاؤس کاروبار صحت کا آپ کے بچوں کو الگ الگ طرح کے نقصان پہنچتے بھی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے کی ہمیں پتا چلے کہ دشمن جو ہے وہ ہمارا پیچھا چھوڑ سکیں تو اس کے لیے دوستو میں آج آپ کو ایک اپائے بتانے جا رہا ہوں جو کی بہت ہی سرل ہے جو آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کر کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کے دشمن آپ کا پیچھا چھوڑ جائیں گے وہ اپنے آپ آپ کی زندگی سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کو اس کے لیے کرنا کیا ہے صرف ایک ڈیڑھ انچ لمبا کیل لینا ہے جو نارمل لوہے کا کیل جو کی ہم اکثر اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں آپ نے ڈیڑھ انچ لمبا ایک لوہے کا کیل لے لینا ہے اس کیل کو کسی پلاس کی یا کسی ہینڈ ٹول کی مدد سے پکڑ لیجئے اور اس کیل کو اپنے گھر کی گیس پر بہت زیادہ گرم کرنا شروع کر دیجئے یہ اپائے آپ کو رات کے وقت کرنا ہے ڈیڑھ انچ لمبا کیل لیجئے اس کو کسی پلاس سے پکڑ لیجئے پکڑ کرنے کے بعد اس کو گیس پر پروپر ریڈ ہوت کر لیجئے پورا لال ہو جائے کیل یا بہت زیادہ گرم ہو جائے کئی بار گیس کا پریشر کم ہوتا ہے پورا لال نہیں ہو باتا لیکن یہ سمجھئے کہ اس کو دو تین چار منٹ کے لیے سیکھتے رہیں وہ کیل بہت زیادہ گرم ہو جائے یعنی کہ اتنا گرم کہ اس کو چھونا تو دور اس کے آس پاس بھی ہاتھ کریں تو سیکھ لگے اس کیل کو اس قدر بہت زیادہ گرم کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی رسوئی میں پانی کے ٹاپ کو اوپن کر دینا ہے یعنی کہ پانی بہنا شروع ہو جائے اس وقت آپ نے اس کیل کو آگے رکھ کے اپنے سامنے رکھ کے ہاتھ میں پلاس کے ساتھ پکڑ کے آپ نے پری کرنا ہے اپنے اسی دشمن کا نام لینا ہے جس دشمن کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں اس دشمن کا نام لیتے ہوئے پریے کریں کہ جو بھی اس کا نام ہو اس کا نام لیجیے اور کہیے کہ یہ شخص جو ہے یہ مجھے بہت طرح کا نقصان پہنچا رہا ہے یہ مجھے بینا کسی وجہ کے بہت زیادہ پریشانیاں دے رہا ہے مجھے کام میں دکت دے رہا ہے مجھے صحت کی دکت دے رہا ہے مجھے پیسوں کی دکت دے رہا ہے یہ شخص مجھے بہت طرح کا نقصان مند ثابت ہو رہا ہے اس لیے اس انسان کو آپ میری زندگی سے دور کرنا شروع کر دیجئے یہ انسان میری زندگی سے دور ہو جائے اور یہ سرپری کرنے کے بعد آپ نے اسی کیل کو اس بہتے ہوئے پانی کے بالکل نیچے رکھ دینا ہے اس میں ایک چیز کو دھیان رکھئے گا کہ کیل اتنا گرم ہو کہ جب اس کے اوپر پانی بہے تو پانی جو ہے وہ ایک دم سے بہت زیادہ گرم چیز پر جب پڑتا ہے تو بھاپ اٹھتی ہے تو بھاپ اٹھنی چاہیے کیل اس قدر گرم ہو تو یہ چیز یہ پروسس آپ کو پانچ بار دہرانی ہے یعنی کیل کو گرم کیا بہت زیادہ پریہ کیا اور پانی کے نیچے رکھ دیا ایک پروسس ہوگی دوبارہ پھر سے ریپیٹ کیا اس طرح سے آپ کو پانچ بار کرنا ہے اور تین دن لگاتار کرنا ہے یہ پروسس آپ نے رات کو اندھیرہ ہونے کے بعد کھانا کھا لینے کے بعد جب گیس آپ نے لاسٹ میں آف کرنی ہے اس وقت کرنا ہے اور اس پروسس کو آپ نے یا منگلوار کو شروع کرنا ہے یا شنیوار کو شروع کرنا ہے یہ پروسس بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہے اسے آپ لال کتاب کا یا پھر تانترک اپائے دونوں میں کنسیڈر کر سکتے ہیں اور یہ اپائے اس حد تک ایفیکٹیو ہے کہ یہ پروسس کرنے سے سوا مہینے کے اندر اندر آپ کا وہ جو دشمن ہوگا وہ آپ کی زندگی سے دور چلا جائے گا اور آپ کو اس سے ملنے والی ہر طرح کی پریشانی سے رہت مل جائے گی یہ ازمایا ہوا اپائے ہے اور بہت سٹرونگ اپائے ہے اس کو ضرور کریے گا اور جو جو بھی دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے لگے رہتے ہیں ان سب چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کر لیں اور آپ کو زندگی میں راحت ملے گی آپ کے بچوں کا بہوشے اجول ہوگا تو یہ اپائے مجھے شیئر کرنا جو ہے وہ بہت ضروری سمجھا میں نے اس لئے میں نے آپ سے شیئر کیا ہے اور جو اور بھی لوگ دشمنوں سے پریشان ہیں ان لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو بھی شیئر کر دیجئے گا اور لائک سبسکرائب کمنٹ اور شیئر تو کرتے ہی رہیے بیل آئیکن ضرور پرس کریں تاکہ آپ کو ہر روز ایسے ہی اپائیوں کی جانکاری ملتی رہے دھنیواد